گوگل میں جاتے ہیں یہاں سے گوگل کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں گوگل اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھتے ہیں کریئٹا جی میل اکاؤنٹ کریئٹا جی میل اکاؤنٹ یہ تو یہاں پر آپ کریئٹا جی میل اکاؤنٹ پر کلک کریں گے یہاں یہ انسٹریکشن دی ہوئی ہے کریئٹا جی میل اکاؤنٹ سارا کچھ پڑھنے کے بعد یہاں دیکھیں ہائی لائٹ بلو کلر میں لکھا ہوتا ہے کریئٹا اکاؤنٹ اس پر کلک کر لیا تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں تو سائن این ہے اگر آپ کے پاس آرڈی ہے تو آپ یہاں سائن این کر لیں نہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے کریئٹا اکاؤنٹ تو آپ کی اس کریئٹا اکاؤنٹ پر کلک کر لیں اچھا اب وہ جب جو ہی آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کیا تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پرسنل یوز کے لیے رکھنا ہے آپ نے بچے کے لیے بنانا ہے چائلڈ کے لیے بنانا ہے یا فار ورک بزنس کے لیے بنانا ہے تو ہمیں تو پرسنل یوز کے لیے کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے اسی لیے بن جاتا ہے بزنس اکاؤنٹ کے لیے آپ کو کچھ انفارمیشن دین ہوگی آسان ہے وہ بھی بن جاتا ہے لیکن مائی پرسنل یوز کے لیے ہم اس کو بناتے ہیں تو یہ آپ نے کہا یہ فرسٹ نیم اس نے کہا کہ کیا رکھنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جی میں نے فرسٹ نیم جو ہے وہ عبدال اور سیکنڈ نیم جو ہے وہ میں نے حادی رکھ دیا اچھا سیکنڈ نیم وہ آپشنل کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے رکھنا ہے رکھ لے نہیں رکھنا نہ سہی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں نے نیکسٹ پر کلک کر لیا ہے یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنی ڈیٹ آف برت بتا دیں جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برت ہے آپ نے اس پر آکے کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ لکھ دیں کہ جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ ڈیٹ آف برت ہوگی کم از کم ایٹین یئر سے جو ہے وہ آپ نے اتنی ڈیٹ رکھنی ہے کہ ایٹین یئر آپ کمپلیٹ ہوتے ہوں اس کے بعد جینڈر ہے میل ہیں فی میل ہیں جو بھی ہے اگر آپ سپیسفائی نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے میل کرنا ہے ہر سٹیپ کے بعد تو یہ نیکسٹ ہے نیکسٹ پہ ہم نے کلک کر لیا یہ تھوڑی سی انفارمیشن لینے کے بعد یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جی آپ نے کون سا جو ہے وہ نام لینا ہے کریٹ جی میل اڈریس فار سائننگ ان ٹو یور گوگل اکونٹ تو کون سا جو رکھنا چاہتے ہیں فرض کر لیں کہ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ عبدال حادی اور سیون ایٹ سکس اور آگے ایٹھ ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ اور اس نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں اب وہ اس نے ہمیں فورا بتا دیا ہے ریڈ کلر سے کہ دیٹ یوزر نیم اس ٹیکن ٹرائی آن ایڈر یعنی یہ کسی اور نے لیا ہوا ہے اس لیے آپ کوئی اور جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں میں لکھتا ہوں عبدال حادی اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں آہ تھری ٹو ون اور کوئی بھی آپ وہ اور ریڈی سارے ٹیکن کی ہوئے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ عبدال حادی آہ تھری ٹو فائیو کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید ہمیں یہ مل جائے اگر میں یہاں دیکھوں تو یہ بھی کسی نے لیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں تھری ٹو سیون کر کے دیکھتے ہیں تو شاید یہ ہمیں مل جائے اچھا یہ مل گیا ہمیں تو اب دیکھیں جو ہمارے پاس آویل تھا وہ فوراں نیکسٹ پہ آ گیا یہاں پر آپ نے سٹرانگ پاسفرڈ رکھنا ہے سٹرانگ پاسفرڈ کے لیے آپ کیا کریں گے جی آپ ڈیجٹ کریکٹر اور سیمبل ملا کے لکھیں اسی کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے جو چیز آپ نے پہلے لکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا سٹرانگ پاسفرڈ یہاں پر آ جائے گا اب آپ نے یہاں پر اپنا فون نمبر درج کرنا ہے تو جو بھی آپ کا فون نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر یہ فون نمبر آپ نے لازمی درج کرنا ہے کیونکہ جب بھی کبھی یہ آپ کا پاسفرڈ گم ہو جائے گا پاسفرڈ آپ بھول جائیں گے فارگوٹ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس فون نمبر کے مدد سے آپ نے آپ اس کو سرچ کریں گے اس لئے یہ فون نمبر آپ نے لازمی یہاں پر پوٹ کرنا ہے جو ہی ہم یہاں پر فون نمبر پوٹ کریں گے تو اسی نمبر پہ ایک میسج جائے گا اور اس پہ کوڈ آئے گا اس کوڈ کو ہم یہاں پر پھر پوٹ کریں گے نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک میسج جائے گا جیسے لئے کہ انٹر دا سکس ڈیجٹ ویریفکیشن code to confirm the got text message اب یہ message آپ کے موبائل پہ آئے گا تو موبائل پہ یہ message آپ کو رسیب ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں سے اس کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد آپ وہاں پر ایک کوڈ ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر put کر دینا ہے یہ کوڈ میرے موبائل پہ آیا تو میں نے اس کو put کر دیا اور next پہ click کر لیا جو ہی میں اس کو next پہ click کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہاں پر آپ add recovery email دیں یہ بھی دینا ضروری ہے recovery تو آپ اس کو لازمی دیا کریں کیونکہ کل اگر کوئی بھی آپ کا gmail account sign in کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ہم نے ساری چیزیں add کر لی ہیں ٹھیک ہے جو اس نے پوچھا ہے اب آپ نے yes کہا اب یہ میرے پاس اس نے بتا دیا کہ یہ آپ کا موبائل نمبر ہے یہ آپ کا جو ہے وہ account جو بنا ہے یہ ہے عبدالحادی 325-327 at the rate of gmail.com اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کا کوئی snap shot لے کے رکھنا ہے تو وہ رکھ لیں تاکہ آپ کو idea ہو کے آپ کا کیا آپ نے account رکھا تھا بھولنا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے next پر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ privacy ڈی ہوئی ہے اس کے یہ ساری instruction پڑھ لیں i agree پر کلک کرنا ہے last پر جا کے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا gmail account بن گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا gmail account ہے یہ open بھی ہو گیا جو ہی ہم نے اس کو بنایا اور یہ inbox ہے اب کوئی بھی ہمیں mail آئے گی تو وہ inbox میں ہوگی یعنی کہ inbox میں ہم کوئی بھی mail پڑھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں one آ گیا یہ انہوں نے ہمیں welcome کہا ہوگا google community کی طرف سے یہ آئی ہے جو ہی میں اس پر کلک کروں گا ہا یہ mail تو یہاں پر دیکھیں hi abdul welcome to google your new account come with access of the google products ایپس یہ وہ ساری instruction اس نے یہاں پر type کر دیا تو یہ تھا طریقہ ہمارا gmail account بنانے کا